اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یوٹیوب پہ تو آج بات کریں گے اپنا ریویو دیں گے ڈراما سیریل جو کہہ عشق ہوا پہ پچھلی بار ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ منسا ہوئی اگواب کیا بہار میں اور تیمور میں ہوگی جنگ یا پھر کوئی نئی لڑکی حق جمائے گی تیمور پہ سب کے جواب دیں گے آپ کو یہیں پہ دیں گے جواب سارا کچھ بتائیں گے کہ اگلی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے بیچ کی خبریں لے کے آئے ہیں ہم لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو کر لیں سبسکرائب اور لائک اور پیل کو بھی پرس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو جو بھی ہم آپ کو اندر کی خبریں دیں ان کی ریپورٹ آپ کو بروقت ملتی رہے تو ڈراما سیریل عشق ہوا جو ہے جگہ لے گا ہمارا جو فیمس ڈراما اپنے احتتام کو پہنچ رہا ہے جان نصار اس کی جگہ پہ جائے گا تو کرتے ہیں باجی تیمور جب آئے گا منسا کو لے کے تو پھر بہار بھائی کو وہ تھوڑی بوتی اچھی لگنے لگ جاتی تھوڑی بوتی نہیں زیادہ ہی اچھی لگے گی تو وہ پھر آ جائیں گے تمریز کے سامنے تو تمریز جو ہے وہ بہار جو ہے وہ تمریز کو بلائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اس کو کچھ باتیں کریں گے پھر اس کو بتائیں گے کہ تم اس سے میری یہ دھمکی سمجھو یا کچھ اس لڑکی سے پیچھے ہٹ جاؤ لیکن تمریز بھائیہ کو تو ہو گیا ہے جی منسا سے عشق وش تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جان کی پرواہ کس کو ہے جان کی پرواہ تو ہم نے کی ہی نہیں تو پھر بہار بھائی اس کو بولیں گے کہ اچھا تو اپنی جان کی اپرواہ کر لو تو بہار بھی بولے گا ہاں ہاں بھائی کر لو پرواہ اپنی جان کی تو تبریز بولتا ہے کہ کوئی نہیں ہم اس کی کوئی ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں جو ہم کریں گے وہ ہم کر کے دکھائیں گے تو اس بات پہ آئی تنک کہ یہ دونوں جو بہت اچھے دوستیں آمنے سامنے آ جائیں گے اب لیکن اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ بہار بھائی اس کو ایزی جانے دیں گے یا کہ نہیں لیکن اب جو ہوگا آگے وہ ان کا آمنہ سامنا وہ ڈرامے میں لے کے آئے گا نیا مور تو ان کا ایک اور دوست بولے گا کہ بہار بھائی سے پنگا لینا کوئی چھوٹے بوتے بچوں کا کام نہیں وہ مائی کا لال پتا نہیں کب ہوگا تو پھر اس پہ تمریز جو ہے وہ بولتا ہے اب وہ لال پیدا ہو چکا ہے وہ مائی کا لال دنیا میں آ چکا ہے جو بہار سے پنگا لے گا اور میں لے کے دکھاؤں گا کیونکہ منسا کو مارنے یا منسا کو کچھ کرنے کی کوشش کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کو میں لے کے آیا ہوں اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے لیکن 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 یہ بہار بھائی کو باتیں کون سمجھائے وہ تو تمریز کے ساتھ بھیا وہ تو تمریز کے ساتھ جو ہے بس اپنا لے کے کھڑے ہیں کہ یہاں تو اس سے میں شادی کروں گا یہاں پھر اس سے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا اب بہار بھائی بھی بہت گسے میں لگ رہے ہیں لیکن تمریز جو ہے وہ بھی وہ بھی اپنی زد پیڑا ہے کہ اب میں کر کے دکھاؤں گا جو میں کروں گا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے بازی کون جیتے گا وہ آپ کو ہم یہی پہ بتائیں گے اسی پہ بتائیں گے اور آج کی اپیسوڈ پہ ہی بتائیں گے اڑتی اڑتی خبریں ان دونوں کے عشق کی کیا کوئی نئی لڑکی بھی آنے والی ہے لیکن بہار بھائی جو ہے نا بہار بھائی وہ بھی تھوڑا گسے میں آ چکے ہیں لیکن اب ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ تمریز جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے تو پھر اب تمریز جو ہے وہ اپنا کھل کے سامنا کریں گے بہار بھائی کے ساتھ اور بہار بھائی سے لیں گے وہ اچھی خاصی ٹکر تو وہ انہوں نے بول دیا ہے صاف صاف کہ میں وہ اب پنگا کھلا کروں گا کیونکہ مجھے جو ہے منسا کی کرنی ہے حفاظت تو بتا دیتا ہے اپنے دوسرے دوست کو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جا کے بتائے گا وہ اپنی گھڑی کو دیکھتا ہے کہ ٹائم آ چکا ہے اب بہار کے ساتھ کندے سے کندہ یا آنکھ سے آنکھ یا کچھ بھی ملا کے چلنے کا پیچھے تو اب ہم نے ہٹنا نہیں لیکن اب ہم منسا کو بھی نہیں کھونے دیں گے لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی آ جاتے ہیں بابا جی بابا جی آ کے اس کو بولتے ہیں کہ تم اس کے راستے سے ہٹ جاؤ تو بہار اس کو بولتا ہے کہ میں وہ میری ہے وہ میری ہے لیکن تمریز بھی بولتا ہے اور بابا جی کی بات کو سنی کو انسنی کر دیتے ہیں لیکن وہ اپنے دوستوں کو یہی بولتا ہے کہ میں منسا کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتا کیونکہ منسا کو میں لیا ہوں وہ میری ذمہ داری ہے اس کو میں ہی سنبھالوں گا اس کو میں ہی بچاؤں گا لیکن کب تب اور کہاں تک وہ بہار بھائی سے بچا سکتا ہے یہ تو اب ہمیں آگے جا کے ہی پتا چلے گا لیکن آج ہی پتا چلے گا منسا بھی اس کو اندر ہی اندر سے بہت پسند کرنا شروع کر دیا ہے لیکن منسا کی باتوں پہ بھی منسا کے دل پر بھی کوئی بجلیاں گرانے آنے ہی والا ہے اب دیکھو یہ بہار بھائی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کیا وہ تمریز کو مار ڈالیں گے شروع میں ہی یا پھر یا پھر تمریز جو ہے منسا کو کہیں لے کے بھاگ جائے گا لیکن اب اگر ہم دیکھیں اس ڈرامے میں تو یہ ڈراما بہت اچھا ہونے والا ہے لیکن اب یہ جو بابا جی بار بار بور رہے ہیں نا کہ باز آ جاؤ بہار ہی سے اس کی شادی ہوگی اگر نہیں ہوئی اگر وہ بہار کی نہیں ہوئی تو وہ کسی کی بھی نہیں ہوگی اب بات یہ دیکھنی ہے کہ کیا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا اب وہ بار بار گھڑی کو دیکھتا ہے لیکن اب تھوڑی دیر میں کے بعد ہی آ جاتی ہے جی یہ دیکھیں آ گئی ہے رکسار اب رکسار آ کے منسا کا گلہ دباتی ہے اور لیکن پھر وہ تمریز اتنی دیر میں آ کے اس کو بچاتا ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے پاگل تو وہ پاگل بھی پھر اچھے سے جواب دیتی ہے کہ میں ہوں جو تمریز کو دھنکے کی چوٹ پر پسند کرتی ہوں یہ میرا عشق ہے اور میں کسی کو اس کو ایسے لے جانے نہیں دوں گی تو وہاں پر پھر جو ہے منسا کھڑے موں دیکھتی رہتی ہے اور اس کے دل میں کچھ آتا ہے لیکن رکسار تو بس موں پھاڑے بولی جاتی ہے کہ یہ میرا پیار ہے یہ میرا پیار ہے اور وہاں پر پھر بچاری منسا دیکھتی رہ جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اب وہ بیچی بیچ میں سوچتی ہے کہ کیا میں یہاں آ کے میں نے کوئی گلتی کر دی یا اب تمریز جو ہے وہ میرا ساتھ دے گا یا کہ وہ رکسار کے ساتھ رہے گا لیکن یہ تو کہانی میں ایک ٹویسٹ اب آگے آئے گا جو کہ ہمیں بتائے گا لیکن تمریز بھی جو ہے وہ منسا کو ہی میرے خیال سے پسند کرتا ہے اس نے بابا جی کو بھی صاف صاف جواب دے دیا کہ میں اس کو لایا ہوں اور اس کی ذمہ داری میری ہے میں اس کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتا آپ کر لو جو کرنا ہے اب میں بھی کھلے عام کر کے دکھاؤں گا لیکن میرے خیال سے رکسار جو ہے نا وہ جا کے مل جائے گی بہار بھئیہ سے اور پھر یہ کرے گی منسا کے لیے کوئی چلاکیاں اور کچھ اس کے لیے کوئی غلط فہمیاں ان کے دماغ میں لائے گی منسا کی راہ میں روڑے اڑکائے گی لیکن یہ ڈراما میرے خیال سے یہ اپیسوڈ اتنی مزے کی ہوگی اگلی کہ بس دیکھنے والی ہوگی لیکن منسا بچاری بھی ہمیں اچھی لگتی ہے لیکن تمریز کے ساتھ اگر اس کا ہوگا تو زیادہ اچھا چلے گا لیکن اب اب بھئیہ رکسار نے تو اپنا اپنی جگہ نہیں چھوڑنی رکسار نے تو صاف بول دیا منسا بچاری کھڑی تمریز کا موں دیکھ رہی ہے کہ یہ مجھے پھر کس لیے یہاں پہ لے کے آیا لیکن یہاں پہ وہ بولے جا رہی ہے بولے جا رہی ہے یہ میرا پیار ہے میں اس سے پیار کرتی ہوں اور میں اس کو ایسے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی یہ ڈنکے کی چوٹ پہ میں بتا رہی ہوں پر منسا بچاری اب آگے کیا کرے گی کیا ہوگا اس کے لیے آپ میرے نیکس ریویو کا ویٹ کریں نیکس